ملک کی مضبوط چڑ اور بنیاد تلوہ ہے اور تلوہ کے اچھے ہونے کے لئے اچھے سکوٹس پیس اسلامی انٹرنیسٹنس کو گلبرگا کھڑپا ملک کی مناسبت سے دھائی بجے یہ ٹرین رہوانا ہوئی شولہ پر اسمان آباد لاتور پرپنی سے ہوتے ہوئے یہ ٹرین سبھا چار بجے اورنگ آباد پہنچے گی اس موقع پر اورنگ آباد جانے والے مسافرین کے چہروں پر روحانی خوشی دیکھی گئی اور یہ استعمال کا مطلب دنیا دین اور دنیا دونوں میں صدار دنیا میں کیسے جیئے موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی دنیا میں رہے تک زندگی کیسی ہوگی دنیا میں جب تک جینا ہے کس اخلاق سے جینا ہے اللہ کے رسول کے سنت تاریخوں سے جینا ہے امن اور بھائچارگی سے جینا ہے اور ہر مذہب مذہب کی کوئی اسمیں یہ نہیں ہے انسانیت سکھائی جاتی ہے انسان جو ہےنا انسان کو سمجھے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے جو ہےنا زیادہ درجی دی جاتی ہے اللہ کے رسول کے پاس یہ جو استعمال ہے بہت اہمی میں استعمال ہے اور اس استعمال میں نکلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک سے چالیس ستمی جمع ہونے سے اللہ کی رحمت برستی ہے یہاں تو لاکھوں کے اور کرڑوں کے تعداد میں استعمال ہونے جا رہا ہے اور اس استعمال سے جمعاتیں نکلنے والی ہیں انشاءاللہ اس استعمال سے جمعاتیں نکلنے سے اور ہمارے دین سے جو انسان ہمارے مسلمان بھائی جو دین سے دور ہے وہ ساتھی جو ہے نا اس استعمال میں جڑیں گا تو اس کے دین اس کی جندگی میں دین آئیں گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخریت میں بھی کامیاب ہوں گا دنیا کی تعلیم کے لیے تو کئی مدرسوں میں ادھر ادھر شرک کرتے ہیں تین دین کا استعمال ہے اس استعمال میں نکلنے سے جو ہے نا اب ہمارے کاروبار کرنے والا ساتھی ہو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں اور خوران کی تعلیم اور نماز کا طریقہ ہر چیزیں اس کے اندر حلقے لگا جائیں گے اس کے اندر سکھائے جائیں گا اور جماعتوں میں نکلنے سے انسان اپنی زندگی میں دین لائیں گا اور حضور کی سنت رکھنے کی خواہش رکھیں گا اور اسلامی لباس پینے کے خواہش رکھیں گا اور دنیا میں جس طریقہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شریعت کے حساب سے زندگی چلنے کا چکھا ہے اس حساب سے انسان جو ہیں اپنے زندگی چکھنے چکھانے کے گلبرگا کے لیے یہ ٹرین 26 فیوری کو شام 6.30 بجے نکلے گی اور اگلے دن صبح 11.30 بجے واپس گلبرگا پہنچے گی اس مقے پر حاجی علیہ سیڈ بھی ریلوے سٹیشن پہنچے انہوں نے اورنگابت جانے والے ساتھیوں سے شہر میں امن و آمان اور بھائچارگی کی برخراری کے لیے دعا کی اپیل کی آج گلبرگا سے اورنگابت کے اشتماع کے لیے جو چوبیس پچیس چھبیس کے لیے جو اشتماع رکھا گیا ہے تین دن کا جو ریلوے کے جو انتظامات ہیں میں ریلوے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے کافی سہلتیں دی گلبرگا والوں کو یہاں پہ جو ہے تقریباً دیویس کھوچ کی ٹرین جو دی ہے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور خاص طور پہ اس کے لیے جو لیڈ لے کے کام کیے ہیں ہمارے فیروس خان صاحب جو واری والے ہیں ان کے بہت کوشش رہی ہے اور ہم بھی یہاں پہ شرکت کے لیے آئے ہیں اور ان سب سے دعاوں کی جو درخواست کیے ہیں انشاءاللہ جو ہے یہ لوگ جا کے دعا کریں گے امن و آمان کے لیے ہمارے شہر کے لیے کرنٹک کے لیے ہندوستان کے لیے ابھی الیکشن ہے دو مہنے تین مہنے میں تو سب لوگوں کو درخواست کیے ہیں کہ دعا کے لیے جو ہے سیکولر طاقتیں جو ہے ابریں اور جو ہے کمینل فورسس کو جو ہے ہندوستان سے صفائے کیا جائے یہ دعاوں کی درخواست کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور سب لوگ دعایں کر رہے ہیں انشاءاللہ جائے کنڑگارا رکشن عبیدی کے نے ایک بار پھر اردو دوستی دکھائی ان کا کہنا ہے کہ منسپل کارپریشن کی نئی عمارت کے بورٹ پر اردو لکھنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہیں سچین فراتباد کا کہنا ہے کہ گلبرگا میں چونکہ اردو بولنے والوں کی ایک بڑی اتیداد بستی ہے اس لیے اگر اردو والے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں سچین فراتباد نے یہ بھی کہا کہ گلبرگا کی زمین سنتوں اور ولیوں کی زمین ہیں یہاں پشن بسویشر اور خاجبندے نواز بستے ہیں اور کارپریشن کے لوگوں میں بھی دونوں کی تصاویر ہیں اس لیے اردو کو اس کا حق ملنا چاہیے اس لیے اردو کو اس کا حق ملنا چاہیے اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں تو اس لیے جمع ہیں اور کارپریشن کو خاہست ، تھے لیکن کے لئے کہ چونکہ اجسد کریں گ Özحبوا Carorunting معا کوئی ٹھیکس ناوہ نور تم мясraum موسیقی 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 لیکن یہ سرکار پکٹت کرتو ایک لے والی وی ایم روی رکھوٹم لسم todas اللہ ایم روی رکھوٹم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقت کے بعد اس ملک کی مضبوط چڑ اور بنیاد تلوہ ہے اور تلوہ کے اچھے ہونے کے لئے اچھے سکوٹس پیس اسلامک انٹرنیسٹر سکوٹ گل برکہ کڑپا وقفے کے بعد UMS HKR News میں آپ کا خیر مقدم ہے کسان لیڈر ماروتی مانپڑے نے بی جے پی صدر امیت شاہ کے روبرو کسانوں کے مسائل اٹھانے کا بی جے پی لیڈران سے مطالبہ کیا ہے مانپڑے کا کہنا ہے کہ اس سے بی جے پی کے ہائی کمان لیڈرز کسانوں کے مسائل سمجھ سکیں گے بی جے پی کے خومی صدر امیت شاہ 25 فوری کو گلبرگاہ آ رہے ہیں گلبرگاہ کے دورے کے دوران امیت شاہ مختلف پورگرامز میں شرکت کریں گے کسان لیڈر ماروتی مانپڑے کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مسائل سے امیت شاہ کو واخف کرانے کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے پتری کا بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی لیڈران سے مدد طلب کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے مخابی لیڈران امیت شاہ کے روبرو کسانوں کے مسائل رکھیں انہیں بتائیں کہ ہائیدرابات کرنا ٹکی کسان کس طرح سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں مجھے کے لیڈران سے پیچھے پیشانی کا سامنا کریں گے Aside from where he came to die میٹیگvens قد ایدرابات کرتے ہیں کہ رہ سے پیشانی کا ساختیار رلیڈران کیا کہ وہاں کا ساختیار کہ خاص دیاری یا مجھے پیشانی کا ساختیار رہے ہیں افرادات کرتے ہیں کہ وہ را جی پی جی پی مکندات دیاری جی پی مکندات کو خانده این سمیشن بھگی سختیاری تو خelen یعنی سچ کرنا تو آمین بافی کجار پا Milik mov рын کے بواسق و جنسل آپ ر کرناڑ جoute نہیں باست ملامی اس کا مجانب کی دائم کے ساشتے ہیں جب ہوتا ہے سيجب اس کا دادا اس کا دادا اس کا دائم راقائم کبھی کے ساشتے ہیں کسی جدان اس کا دادا اس کا دادا اس کا دیکھ سے آتیا اس میں وہاں خود رکھائی کریں گے." اگر وہاں خود رکھیج کریں گے. جس میں اجتا ہوجود رکھائیں۔ بہتیت نظ scratch کے سامنے لگے وہاں شروع پریاں کیا. اس میں کہیں اپنی کی طرح اور مجھل۔ اس میں بہتیت نظر ہمارناتز پریاں. وہ nasty been travellingوں سے mieux. وہ امyd monument của sır popularityی بن حال کو زندگی ک biases ڈیوڑی ڈاج بے ڈیوډڑی ڈیوڑی جن ، 那就 لہذا againstット کے سال جوڈ لوگ کی بن delayed. وہ دخلہ مرت meilleurیل سیٹFil پر رگرมา serio ژاق میرے ڈیوڈ گیرڈ وہ میرے از اجت کے ساتھ بارتا کرتے اور میرے امبر ملکای پر سے کям Eine ڈیوڑی بphones이가żنا كانت ضرقیق زیادی اجتا جاispers کارناٹاک بین کو急ahoarbہ ان تم فرہن keyhole کارناٹاک سرکار کنے訴 bombے کے ہے کہ کچھ格 کی نہیں . porque ایم و அکاش پس مدد Lösungب۔ کچھ بجانگ کرتی تک 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 تدچ تک 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 اور minutos Bock۔ جائے کنڈگرہ رکشن ویدی کے نے وارڈ نمبر 45 میں بنیادی سہولیت کا مطالبہ کیا سچین فرحطباد کا کہنا ہے کہ کورپوریشن کا وارڈ نمبر 45 میں بنیادی سہولیتیں نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ شری مائلار لنگیشوار مندر کے خریب رہنے پینے کے پانی کی تک سہولیت نہیں ہیں اور نہ ہی اس علاقے میں پبلک ٹوائلٹس ہیں سچین فرحطباد کا کہنا ہے کہ وارڈ نمبر 45 کے عوام کو پیرے کے پانی کے لئے جگہ سرکل تک آنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ گرمی کے دن شروع ہونے والے ہیں گرمی میں پینے کے پانی کے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے سچین فرحطباد نے وارڈ نمبر 45 میں نئی بورویل ڈالنے کا مطالبہ کیا سچین فرحطباد نے وارڈ نمبر 45 میں نئی بورویل ڈالنے کا مطالبہ کیا سچین فرحطباد نے وارڈ نمبر 45 میں نئی بورویل ڈالنے کا مطالبہ کیا سچین فرحطباد نے وارڈ نمبر 45 میں نئی بورویل ڈالنے کا مطالبہ کیا سچین فرحطباد نے وارڈ نمبر 45 میں نئی بورویل ڈالنے کا مطالبہ کیا سچین فرحطباد نے وارڈ نمبر 45 میں نئی بورویل ڈالنے کا مطالبہ کیا مہا ساتھوی ہیم ریڈی ملما کے نام پر گلبرگا میں ایک نئے سنکہ خیام امال میں لائے جا رہا ہے ہوں مینسٹر رام لنگا ریڈی اس نئے سنکہ افتتہ کریں گے اکھیل کرناٹک ہیم ریڈی ملما مہیلا ابھیوردی سنسٹھے کا خیام امال میں لائے جا رہا ہے پچیس سویوری کو گیارہ بجے بیرشیوار کلیان منٹپ میں اس تعلق سے ایک فنکشن انہیں خاط کیا جائے گا اس فنکشن میں کئی ایک سیاسی لیڈروں کو بھی مدو کیا گیا ہے ڈاکٹر بیشا لکشکی کو اس کا صدر بنایا گیا ہے صدر کو ملا کر بیس افرات پر نئی باڈی بنائی گئی موسیقی موسیقی اس ملک کی مضبوط چڑ اور بنیاد تلوہ ہے اور تلوہ کے اچھے ہونے کے لیے اچھے سکوٹس موسیقی 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 موسیقی